اسلام علیکم متیولا جان ایم جے ٹی وی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں افسار عالم سابق چیئرمن پیمرہ طویل عرصے تک صحافت میں بھی انہوں نے خدمات انجام دی ہیں آج یہ سپریم کورٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں ایم جے ٹی وی پہ بات کرنے کے لیے جو اٹھائی ستمبر کو ایک خصوصی بینچ بنا ہے فیضباد دھرناکیس کے فیصلے کے خلاف جو نظر ثانی کی درخواستیں عمران خان کے دور میں دھائر کی گئی تھی ان درخواستوں کی سماعت کے لیے اب سابق چیئرمن پیمرہ افسار عالم سے ہم اس لیے آج گفتگو کرنا چاہیں گے کیونکہ جو فیضباد دھرناکیس کا فیصلہ تھا جہاں اس نے افواج پاکستان کو بڑی ہی مخصوص قسم کی کچھ ہدایات دی تھی ان کے کردار کے حوالے سے آئینی اور قانونی کردار کے حوالے سے ابزرویشنز دی تھی اس کے اوپر جو نظر ثانی کی درخواست کی سماعت ہیں تو اس کے اندر پیمرہ بھی ایک فریق ہے پیمرہ کی طرف سے بھی نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی ہے نظر ثانی اس لیے ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں اگر کسی کو کوئی چیز پسند نہ آئے کسی فریق کو جو اس کیس میں تھا تو وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آخری بار ایک نظر ثانی کی درخواست کرتا ہے تو پیمرہ بھی اس میں فریق تھا اور اس وقت کی پیمرہ نے جو ہے وہ نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی تو جب یہ فیضابہ دھرنا ہو رہا تھا تو اس وقت افسار عالم صاحب جو تھے وہ بھی پیمرہ کے چیئرمنٹ تھے اس طرح بہت سارے واقعات ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے ٹی وی چینلز بیچ میں بند بھی ہوئے ان کے خلاف کاروائی بھی ہوئی اور کافی ایک کشیدگی بھی تھی مگر جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا فیضابہ دھرنا کیس کا اس میں افواج پاکستان کو تو ہدایات دی تھی کہ ان کے رینکس اینڈ فائلز میں ان کی صفوں میں کوئی اگر فوجی اہلکار سیاست کر رہا ہے یا سیاسی سرگرمی میں ملوث ہے تو اس کے خلاف کاروائی کریں مگر پیمرہ کے لیے بھی کافی ہدایات تھی اور پیمرہ کے رول کو کن الفاظ میں ڈسکس کیا گیا افسار عالم آپ کی اجازت سے میں مختصرا صرف ناظرین کی یادہانی کے لیے کہ فیضابہ دھرنا کیس کے فیصلے میں پیمرہ کے کردار کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیسے ڈسکس کیا آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ یہ دو ججوں کا فیصلہ تھا فیضابہ دھرنا کیس جس میں ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے جو اب چیف جسٹس بن گئے ہیں اور ان کے ساتھ جسٹس مشیر عالم تھے وہ اب ریٹائر ہو چکے تو اس فیصلے میں کیا لکھا تھا فیضابہ دھرنا کیس کے فیصلے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت جج تھے انہیں لکھا کہ جو تاریکلو بیک پاکستان کی جو قیادت تھی اس نے لوگوں میں نفرت پیدا کی انہیں نے گالیاں دی دھمکی لگائی اور تشدد پہ اکسایا لوگوں کو اور یہ ساری چیزیں جو تھی کچھ پرائیوٹ ٹی وی چینلز نے نشر بھی کی آئی ایس آئی کی ایک ریپورٹ کے مطابق چینل نائنٹی ٹو ایک ایسا چینل تھا جس نے تاریکلو بیک پاکستان کو سپورٹ کیا اور اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چینل نائنٹی ٹو کے جو مالکان ہیں انہوں نے دھرنے کے جو شرکات ہیں ان کو بھی سپورٹ کیا ان کو خوراک پہنچائی اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فیضاباد انٹرچینج جو ہے اس پہ قبضہ کر رکھا تھا پیمرا نے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا جو کہ پیمرا قانون کے تحت لیا جانا چاہیے تھا کسی بھی ٹی وی چینل کے خلاف جو اس کا پیمرا کا لیسنسی تھا کیونکہ ان چینلز نے تشدد پر تشدد واقعات کو اور اس بیانیے کو پروموٹ کر کے جو ان کے لائسنس کی ٹرمزن کنڈیشن تھی اس کی خلاف پرزی کی پیمرا نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی جو ان کی ایک قانون کے تحت ذمہ داری تھی اور جو قانون کے مطابق اس کو پورا کرنا پیمرا کے کاندھوں پر آتا تھا پیمرا ناکام ہوئی جو کہ لائسسٹ بروڈکاسٹرز ہیں جو کہ دوسرے ٹی وی چینل نے ان کو حقوق کو تحفظ دینے میں بھی پیمرا ناکام ہوئی اور خاص طور پر جو ڈاؤن ٹی وی اور جیو ٹیلیویشن کی جو نشیات تھی وہ روکی گئی ان میں مداخلت رکاوٹ ڈالی گئی مداخلت کی گئی اور اس حوالے سے جو شکایات ہیں ان پہ بھی بظاہر پیمرا نے کوئی کاروائی نہیں کی اور اس حیثے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شکایات تھی ڈاؤن اور جیو ٹیلیویشن کی ان شکایات کا ریکارڈ پہ ہونا پیمرا کی طرف سے تسلیم کیا گیا ڈاؤن اور جیو خاص طور پہ چھاونی کے علاقے میں اور ڈیفنس ہاؤزنگ اٹھارٹی کے علاقے میں ان کو نشانہ بنایا گیا اور پیمرا نے اس بات کی بھی تصدیق کی مگر افسوس اس بات کا ہے کہ پیمرا دوسری طرف دیکھتی رہی اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا کہ ڈاؤن اور جیو ٹیلیویشن جیسے جو جائز جو لائسنسز ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائیں اور کوئی ایسی کاروائی نہیں کی ان کیبل آپریٹروں کے خلاف بھی جو ذمہ دار تھے ان ڈاؤن اور جیو ٹیلیویشن کو نشیات بند کرنے کے پھر انیس مارڈ دوزار اٹھارہ اور چوبیس اپریل دوزار اٹھارہ کو پیمرا سے سپریم کورٹ نے معلومات مانگی کہ ایک اور ذمہ دار تھا جیو ٹیلیویشن اور ڈان ٹیلیویشن کی نشیات کو روکنے کا مگر پیمرا نے اس حوالے سے بھی جو ہے لاعلمی کا اظہار کیا تو یہ ایک طویل ایک ابزرویشن ہے جو فیضاباد دھرنا کیس کے فیصلے میں جس سے فائز جسہ نے لکھی اور آخر میں جو ہدایات دی گئی کوئی سترہ کے قریب حدایت نمبر نو دس اور گیارہ بارہ جو تھی وہ براہ راز پیمرا سے ہی ریلیٹڈ تھی اور اس میں چیف جسس کالی فائزہ نے اس وقت بتو جج یہ کہا کہ جن ٹی وی چینلز نے جو پرتشدد پیغامات جو ہیں ان کو نشر کیا وہ پیمرا آرڈنس کی خلاف ورزی انہیں نے کی اپنے لائسنس کی شرائط کی خلاف ورزی کی ان کے خلاف پیمرا جو ہے وہ فوری طور پر قانون کے مطابق کاروائی کرے اور پھر یہ بھی حدایت دی گئی اس فیصلے میں کہ جو کیبل آپریٹر ہیں جنہوں نے آہ لائسنسٹ براڈکاسٹرز جیسا کہ جیو اور ڈان تھے ان کی نشرات روکی جو ہے ان کے خلاف بھی پیمرا آرڈنس کے تحت فوری کاروائی کی جائے اور اگر کسی اور کے کہنے پہ پیمرا آہ نے یہ کیبل آپریٹر نے انہیں نشرات کو روکا کسی اور کے کہنے پہ تو پھر پیمرا جو ہے وہ مطلقہ حکام کو فوری طور پر اس حوالے سے کمپلین کرے یا اس کو رپورٹ کرے اور جو نفرت امیز جو پیغامات ہیں جو میسیجز ہیں ان کو ٹی وی چینلز کے ذریعے الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے ان کو پھیلا رہے ہیں یا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں اور یا پھر وہ جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو اکسا رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ پی کا یعنی پریونشن آف الیکٹرونک رائمز ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کا حوالہ دیتے میں سپریم پورٹ نے یہ بھی ہدایت کی کہ آئی ایس ای انٹیلیجنس پیرو اور ملٹری انٹیلیجنس اور جو آئی ایس پی آر ہیں وہ اپنے جو قانونی جو ان کی حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کریں اور ان اداروں کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ آزادی رائے اور تقریب کی آزادی جو ہے اس میں مداخلت کریں یا اس کو کنٹرول کریں اور ان کے پاس ایس ایس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ نشریات جو ہیں ٹی وی چینلز کی ان میں مداخلت کریں یا اخبارات کی اشہات یا ان کی تقسیم جو ہے ان میں مداخلت کریں تو یہ وہ مخصوص قسم کی جو ہدایات تھی جن کا براہ راستہ علق پیمرہ سے تھا تو اب سار عالم صاحب ان اس حکم نامے سے تو لگتا ہے کہ آپ کی زیر قیادت جو پیمرہ ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی اور بلکہ بے بسی تھی آپ کی دور تو کیا صورتحال تھی سپریم کورٹ نے اتنا کچھ لیکھ دیا پیمرہ نے آبیسلی اس کو چیلنج تو کیا اور آپ کے دور میں اس کو نظر سانی انڈائر کر دی گئے کیا ہوا نہیں تھوڑا سا میں آپ کو اس میں حقائق سے منافی کچھ باتیں ہیں بہت لمبی لسٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ معزز بنچ کو چاہیے تھا کہ مجھے بلاتے اور سنتے میرا point of view بھی کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا اور کس طرح ہوا تھا اور کس طرح نہیں ہوا تھا اس میں دو چیزیں ہیں میں دسمبر اٹھارہ دو ہزار سترہ تک چیرمن پیمرہ تھا اور یہ کیس اس کے بعد شروع ہوا ہے میرے جانے مجھے نکال دیا گیا کوٹ کے ذریعے اور اس کے بعد یہ کیس شروع ہوا اور جو آپ نے مارچ دو ہزار اٹھارہ اور اپریل دو ہزار اٹھارہ کی جو پیمرہ کے جواب کوٹ کی ہیں وہ میرے جانے کے بعد جو نئے چیرمن آیا یا شاید نہیں آئے تھے سلیم بیگ صاحب سلیم بیگ شاید آئے تھے شاید نہیں آئے تھے لیکن یہ ہے کہ ایگزیکٹیو ممبر کسی کو appoint کیا تھا حکومت نے اور وہ چلا رہے تھے افیرز پیمرہ کی یا سلیم بیگ صاحب آت چکے تھے جو بھی تھا بھرل میں نہیں تھا پیمرہ نے جو جواب داخل کیے ہیں وہ اپنے دور کے اس دور کے داخل کیے ہیں اور میرا خیال ہے کہ میں کہوں گا بدقسمتی ہے کہ پیمرہ نے اس وقت کے پیمرہ نے مس گائیڈ کیا ہے پورے بینچ کو معزز بینچ کو اور یہ سبریم کوٹ کو چاہیے کہ ریکارڈ درست کرے ورنہ ان کے یہ فیصلہ پڑھ کے مجھے پہلے تو افسوس ہوا پھر ہنسی آئی کہ جو کچھ ہوا اتنا کچھ کیا اور سارا اخبارات میں آیا ٹی وی چینل پہ آیا لیکن نہ ہی کوٹ کے اندر سے کسی نے معزز ججز کو انفارم کیا نہ ہی ججز کو خود علم تھا کہ کیا کیا ہوا اس وقت جب میں پیمرہ میں تھا اور جس طرح میں نے رزسٹ کیا اور دھرنا ہو رہا تھا جی دھرنا ہو رہا تھا اور دھرنا جاری تھا اس پہ نائنٹی ٹو کا انہوں نے ذکر کیا کہ پیمرہ نے نائنٹی ٹو کے خلاف کوئی ایکشن نے لیا یہ بالکل حقائق کے منافی بات ہے اور اس کو درست ہونا چاہیے ریکارڈ میں بھی پیمرہ نے ایکشن لیا پیمرہ نے نائنٹی ٹو کو بند کیا پورا قانونی پروسس فالو کر کے اس پہ کمپلینٹ آئی ہوئی تھی منسٹر اف انٹریئر کی اس کو فالو کر کے اس کو بند کیا لیکن اس پہ یہ تھا کہ اس وقت ڈی جی سی تھے جنرل فیض اچھا اور انہوں نے مجھے کال کیا اس دن جس دن آپریشن شروع ہوا ہے فیض آباد میں کہ آپ یہ نائنٹی ٹو کو بند کر دیا آپ اس کو کھول لیں انہوں نے مجھے بار بار کال کیا کہ اس کو کھول لیں میں بار بار انکار کیا میں نے کہا نہیں کھول سکتا کیونکہ نائنٹی ٹو جو کچھ کر رہا ہے وہ جو ہیٹ سپیچ کی بات کی ہے انسائٹمنٹ وائلنس کی بات کی ہے جو پیمرہ قوانین ہے جو معزز بینچ نے اس کی اس کا منچن کی اس ساری چیزوں کی خلاف ورزی کر رہا تھا اور اسی وجہ سے اس کو بند کیا گیا تھا اور لیکن انہوں نے کہا جی کہ پھر اگر آپ نائنٹی ٹو کو نہیں کھولتے تو پھر آپ باقی تمام ٹی وی چینل کو بھی بند کر دیں یہ جنرل فیض نے کہا جنرل فیض نے کہا ٹیلی فون پہ ٹیلی فون پہ اچھا تو وہ تو مطلب اس وقت اپنے آپ کو جنرل فیض نائنٹی ٹو نیوز چینل کی بھرپور حمایت کر رہے تھے اور انڈریکٹلی وہ ٹیل پی کے اس دھرنے کی بھی حمایت کر رہے تھے اور جو جو شخص اس میں رکاوٹ بن رہا تھا اس کو اس طرح دباؤ ڈالا جا رہا تھا اس پہ اور یہ تو میں نومبر کی بات کر رہا ہوں نا اس سے پہلے جنرل فیض کا جو دباؤ تھا مسلسل اور انٹرفیرنس ہے جو بات کی ہے موزز بینچ نے کہ آئیس پی آر اور ایم آئے اور آئیس آئی یہ فریڈم آف سپیچ پہ کس کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں وہ اس میں سے بہت سارا کام پیمرا کے ترو ہو رہا تھا پیمرا کے امپلائیس کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں ان کو کام کرنے سے روکا جا رہا تھا تو لیکن خیر میں یہ دھرنے کی بات پوری کریں وہ ایک پریس کانفرنس میں آپ نے ایک آڈیو ٹیپ بھی چلا رہی تھی جس میں آئیس ایک ایک میجر نے دھمکی دی تھی ہمارے سٹاف کو کہ آپ ٹی وی چینل بول کو کھول دیں اور یہ جنرل فیض اس کا ایس ای کے ڈی جی سی تھے بلکل جنرل فیض ڈی جی سی تھے آچھا تو اور کمر باجوہ آر بھی چیف تھے تو یا تو جنرل فیض ان کی مرضی کے خلاف کام کر رہے تھے یا ان کی مرضی سے کر رہے تھے کی ہو سکتا تھا یا تو وہ آپ چین اف کمانڈ کی خلاف ورزی کر رہے تھے یا چین اپ کمانڈ کو فالو کر رہے تھے تو پھر آپ نے کہا کہ میں نہیں باقی چینل کو باقی چینل کو بند نہیں کرتا تو کیا کہ ٹھیک ہے پھر ہم کروا لیں گے تو انہوں نے کروا لیا کیسے کروا لیا ہوا یہ تھا کہ ایک سیکشن فائیو ہے پیمرا لو میں فیڈل گورنمنٹ اس میں فیڈل گورنمنٹ جو پیمرا کو انسٹرکشن پالیسی انسٹرکشن جاری کر سکتی ہے اور اس میں اگر پیمرا کی اپینین ڈیفرنٹ ہو فیڈل گورنمنٹ سے تو فیڈل گورنمنٹ کی اپینین پرویل کرے گی یہ قانون میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس قانون کا انہوں نے استعمال کیا انہوں نے ہمیں انسٹرکشن جاری کی انہوں نے کا تمام ٹی وی چینل فیڈل گورنمنٹ میں کون تھا منسٹریا انفرمیشن میں منسٹر اف انفرمیشن میں منسٹر اف انفرمیشن مری مورنگزیب تھی پرائمش سے شاید کا اکان آباسی تھے اچھا اور یہ اس وقت ہوا ہے تو پھر گورنگزیب نے یہ بقیادہ پریس کانفرنس میں اناؤنس کیا کہ ہم نے یہ سیکشن فائف کی پاورز جو ہے استعمال کی جی مجھے یاد ہے کیونکہ یہ اناؤنسمنٹ ان کی طرف سے آئی تھی تو جو کام آپ نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے رفاقی حکومت کے ذریعے کروا دیکھیں کام وہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم بلانکٹ بلانکٹ بین کر دیں ہر چیز کو جو وہ وائلیٹ کانون کا تقاضہ ہے ان کانون کا پھر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ یہ کہ جو کانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے آپ اس کو پکڑیں اس پہ امپلیمنٹ کریں سب کو نہ کر رہا میری پاکستان بروڈکاسٹرز ایسوسیشن پی بی اے کے جو پریزیڈنٹ تیرمنٹ ہے اس وقت میاں آمیر ان کے ساتھ مسلسل بات ہو رہی تھی چیٹ ہو رہی تھی جس کا ریکارڈ پڑھا ہوا میرے پاس جس میں میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ تمام باقی ٹی وی چینلز کو چاہیے کہ وہ ہیٹ سپیچ نہ نشر کریں آہ انسائٹ منٹو وائلنس کا اگر کوئی تکریروں میں ہو رہا ہے وہ نا آن ایر جانے دیں اور وہ اس پہ میں ساتھ مسلسل رابطے میں تھے اور کام کر رہے تھے لیکن صرف اس لیے کہ نائنٹی ٹو بند ہوا ہے اور کوئی انا کا مسئلہ تھا اور انا کا مسئلہ یہ تھا کہ میں ہم کہہ رہے ہیں تو قانون اور آئین کیا چیز ہے جو ہم کہہ رہے وہ ہونا چاہیے اور ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ نائنٹی ٹو جو کچھ نفرت پھیلا رہے ہیں اس وقت آپ کو شاید ہماری حافظہ سب کا کمزور ہی ہوتا ہے اس وقت جو نائنٹی ٹو دکھا رہا تھا اور جس طرح کی اس میں آہ الفاظ اور فوٹیجز استعمال کیا جا رہے تھے اس سے پورے ملک میں ہنگامیں شروع ہو گئے تھے تمام بڑے شہروں میں بڑے سڑکیں اور بڑے چراہے بند کر دیا گئے تھے لوگوں کے گھر گھروں پر حملے شروع ہو گئے تھے جس میں چوزی نسار علی کے گھر حملہ یہاں فیض آباد میں وہ بھی شامل تھا اور بھی لوگوں کے گھروں پر حملے ہو رہے تھے وہ ناروال سے منسٹر میں جو ان کا نام شاید اہا ایسن اکبال صاحب ایسن اکبال نہیں دوسرے جو شاید آمد کے بھائی ہیں زائد آمد زائد آمد کے تو اس طرح پورے ملک میں یہ فساد پھیل گئے تھے اور وہ ٹی وی چینل کے ذریعے فساد پھیل رہے تھے تو کیا ٹی وی چینل فساد پھیلانے کے لیے تھے تو اس لیے ظاہر ہے نائنٹی ٹو کو بند کیا تھا اور اس سے دوسروں کو بھی وارننگ ہوئی اور وہ اپنی نشیرہ تو انہوں نے بہتر کر لیے لیکن پھر بھی بند کروا دیا گیا آپ نے مریم اور انگزیب سے آپ کی کنورسیشن ہوئی آپ نے کہا نہیں کہ ایسا نہ کریں گے بدنامی ہوگی جی میں نے کہا میں نے جائے رہے وہ جو آپ آج کل ری امیجن کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو جی آچھا تو اس پہ پھر اگلے دن بلکہ اسی شام کو اسی شام بھی اگلے دن ارلی میں نے میں نے انہوں نے کہا جی اب اس کو کھول دینا چاہیے لیکن اس پہ بھی فیڈل گورنمنٹ نے ریلکٹنس دکھائی اور اس وقت کے مصرف انفرمیشن انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی ان کو بند رہنا چاہیے کیونکہ یہ ٹی وی چینل ہماری بات نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں اور یہ اچھا اب یہ اس پہ اس پہ پھر یہ ہوا کہ آہ میں نے اس کے بعد بھی نے کہا کہ آپ فوراں کھول دیں تمام ٹی وی چینلز کو سزا دینا بنتا نہیں ہے جس نے غلط کام کیا اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اس کے بعد آہ مجھے فون کیا آہ اس وقت کے چیف جسٹس آہ ساکب نیسان نے چیف جسٹس بن چکے تھے یا بننے والے تھے جسٹس سپریم بورڈ کے جسٹس تھے یا چیف جسٹس ساکب نیسان انہوں نے فون کیا مجھے اچھا کہ میرا حال ہے چیف جسٹس وہ انہوں نے حلف اٹھا لیا تھا اچھا تو یہ آپ نے چینل کو بند کیے ہوئے ہیں میں نے کہا جی ان ان کا یہ آہ خلاف ورزی انہوں نے کی تھی قانون کی تو ہم نے نائنٹی ٹو بند کیا تو اس پہ پھر فیڈل گورمنٹ نے کہا کہ سب کو بند کر دیں تو آپ اسے کھولیں میں نے کہا جی فیڈل گورمنٹ کی انٹرکشن کے بغیر تو میں لیکن وہ ٹیلی فون پہ کیسے آپ کو یہ بات کیا سکتا ہے بل دیکھ لیں وہ ان کا اختیار کیا کہ پھونے کر کے اب 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 یہ میں ان کو تو نہیں کچھ کہہ سکتا نا اختیار سے ہر یہی تو ہمارے ملک میں مسئلہ کیا ہے کہ ہر کوئی اپنے اختیار سے باہر نکل کے کام کرتا ہے تو انہیں بڑا شوق تھا اس وقت پی ٹی آئی کے ورکر بنے ہوئے تھے وہ بادشاہ اپنے آپ کو بادشاہ گھر اور بادشاہ بننا چاہ رہے تھے بنے ہوئے تھے تو اس لیے انہوں نے اٹھا کے فون کر دیا وہ جس کو چاہتے فون کر سکتے تو انہیں کوئی رو سکتا تھا اچھا تو پھر یہ جیو ٹیلی ویژن اور ڈان اخبارات کی جو تقسیم ہیں بلکہ ڈان ٹی وی کی جو نصیات ہیں اور جیو ٹیلی ویژن کی وہ چھاؤنیوں کے کینٹون میٹس میں بند کر دی گئی تھی وہ کیا معاملہ تھا آپ نے کوشش کیا اس میں دیکھیں اس میں ہوا یہ تھا کہ جیو اور ڈان میرا میرا سب سے زیادہ جھگڑا اسی بات پہ ہو رہا تھا آئی ایس اے کے ساتھ اور آئی ایس ای آر کے ساتھ کہ وہ کیبل آپ پریٹرز کو ڈریکٹ سرونگ کرنلز اور میجر جا کے انسٹرکشن دیتے تھے کہ آپ جیو اور ڈان کو دیکھیں کینٹونمنٹ میں اور ڈی ایچ اے میں ڈان اور جیو کی نشریات بند کر دی گئی تھی اور جنگ نیوز اور ڈان اخبار ان کی ڈلیوری بھی بند کر دی گئی تھی ظاہر اخبارات پہ تو ہمارا کوئی کام نہیں ہے اور میری بات چیت ہوتی تھی تو میں ان کو اس وقت بھی ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ اپنے لوگوں میں آپ چھاؤنیوں کے لوگوں میں جو سرونگ آرمی آفیسرز اور جوان بھی وہاں تھے اور جو لوگ چھاؤنیوں میں سویلین رہتے ہیں اور ڈی ایچ اے میں بھی سویلین رہتے ہیں میں نے کہا آپ انہیں ای آر وی اور بول صرف دو ٹی وی چینل دکھاتے ہیں میسیز میں تمام میسیز میں صرف ای آر وی اور بول چلتے تھے میں نے کہا آپ اپنے لوگوں کا ذہن خود زہر سے بھر رہے ہیں یہ زہر ایک دن آپ کے خلاف نکلے گا اور آپ یہ نہ کریں آپ سب کو سارے ٹی وی چینل دیکھنے دیں ڈائیورسٹی جو ہے اپینین میں اور انیلیسز میں وہ بہتر ہوتی ہے اس سے انتہا پسندی جنب نہیں لیتی لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ کرتے ہیں انہوں نے ڈان اور جیو بند کر دیے اور پھر اس کے بعد وہ کیبل آپریٹرز کے پاس بھی جاتے تھے کہ ڈان اور جیو کی پوزیشن تبدیل کر دیں تاکہ لوگ عام جو سیویلین علاقوں میں جو ٹی وی چینل چلتے ہیں وہ بھی نہ دیکھ رہی یہ جھگڑا مسلسل چلتا رہا اور میں نے ایس چیئرمنٹ پیمرہ جو بھی وہاں پہ پیمرہ آتھورٹی کے سامنے یہ سارا سارے مسائل لے کے گیا اور ہم نے ایکس پہ ایکشن لیا ہے یہ بھی سپریم کورٹ کے مرزز جز کو مرزز بینچ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ہم نے فیصلے کی ہیں اس میں ہم نے کیبل آپریٹرز کلاب ایکشن لیا اور ہم نے جیو اور ڈان کو بحال کیا ہے میرے خلاف جو لوہار ہائی کورٹ سے کیس چلوایا گیا ڈے ٹو ڈے بیسز پہ مجھے نکالنے کے لیے وہ فیضہ باد دھرنت سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کون جنس ہے ہائی کورٹ میں شاہد کریم تھے شاہد کیا تھا تو وہ انہوں نے جناب آہ اس لیے کہ میں نے آہ میں نے جیو اور ڈان کو تمام سویلین علاقوں میں ان کے نمبر بدل نے نہیں دیا جب تک میں جیرمنٹ پیمرہ تھا اور جو بدلتا تھا میں نے خود کراچی جا کے پورا آپریشن کیا وہاں پولیس کو ساتھ لے کے لاہور میں کیا پندی اسلامباد میں کیا اور اور ہم نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کی پیمرہ کی اور یہاں تک نوبت پہنچی تھی کہ یہ جو سرونگ آہ آفیسرز تھے فیض کے انڈر وہ پیمرہ کے امپلوائیز کو دھمکیا دیتا ہے کہ ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے اگر تم لوگوں نے جا کے کے بل آپریٹر سے بحال کروائے جی بالکل اور کے بل آپریٹرز کو دھمکیاں دیتے تھے ان کے دفتر میں جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ ابھی ہمارے سامنے یہ بدلو اور اس کو بدلو اور ہم نے صاف کہہ دیا تھا کہ جس کیبل آپریٹر نے قانون پر عمل نہ کیا ہم اس کا لائسنس قانون کے مطابق بند کر دیں گے جہاں ختم کر دیں گے اور پھر پوچھ لیں کہ اس وجہ سے دیکھیں میں آپ کو ایک ٹائم لین بتا دوں آپ کو سمجھ آئے گی اور آپ کے دیکھنے والوں کو بھی جب تک میں رہا ہوں تب تک ڈان اور جیو کی یہ پوزیشن تبدیل نہیں کر سکے جیسے ہی مجھے نکالا انہوں نے پندرہ بیس دنوں کے اندر اندر نے ڈان اور جیو کو بند کر دیا تمام سیویلین علاقوں میں اگر آپ کو یاد ہو نہیں نظر آتے تھے اس کے بعد انہوں نے ان کا بازو مروڑ کے ان سے معاہدہ کروایا جیو سے اور ڈان سے کہ آپ اپنی پالیسی بدلیں اور جیسے ہم کہتے ہیں ڈاٹڈ لائن پر چلیں اور وہ چلے اور یہ تاریخ یہ فیکٹ ہے یہ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں نہیں یہ ریٹن معاہدہ تھا کوئی نہیں یہ نہیں مجھے پتا کہ ریٹن تھا یا زبانی تھا لیکن یہ انڈرسینڈنگ ہوئی تو کھلے آپ دیکھ لیں جا کے دسمبر اور جنوری دوزار اٹھارہ فیبری دوزار اٹھارہ کا ٹائم پیریڈ اٹھا کے دیکھ لیں ڈان اور جیو ختم ہو گئے تھے نظر نہیں آتے تھے کیبل پہ اور پھر وہ اور کیونکہ ان کی پالیسی آزاد تھی پھر جب وہ واپس آئے ہیں ٹی وی سکرین اپنے پرانے نمبروں پہ واپس آئے ہیں تو ان کی پالیسی بدل چکی تھی اور وہ وہی زبان بولے تھے جو ان کو کمر باجوا جنرل فیض آصف غفور کہتے تھے اور وہ آپ نے دیکھ اب یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں میں یہاں موجود ہوں مجھے آپ کسی کیس میں مجھ پہ حد کے عزت کا دعویٰ دائر کر دیں اس پی آر کے جو چیف سے آصف غفور صاحب یہ وہی وقت تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ لوزار اٹھارہ کے الیکشن جو ہیں تاریخ کے شفاف تریمی جی جی اس سے الیکشن ابھی ہوئے نہیں تھے الیکشن سے پہلے یہ ساری چیزیں سیٹ کر رہے تھے اور ووٹ کی طاقت سے وہ ساری باتیں جس پہ اس فیصلے میں کہا گیا کہ یہ ساری سیاسی سرگرمی ہے اور فورج کے ترجمان کو یہ بیان نہیں دینے چاہیے یہ فیصلہ فیصلہ تو آیا نا ایک سال بعد میں تو اس وقت بات کر رہا ہوں جو الیکشن سے کچھ مہینے پہلے شاہد کا اکان عباسی صاحب جب وزیراعظم تھے اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت سارا کنٹرول فیض آسف غفور اور کمر باجوا کے پاس بارن آج کل تو شاہد شریف پہ گلہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہ کچھ نہیں کیا جو کرنا چاہیے سب کچھ دیکھیں جب خود وزیراعظم تھے تم خود دیکھ لیں ابھی دیکھیں میرا ایک انیلیسز ہے یہ جب نواز شریف کو دوزار سترہ میں نکالا گیا اس کے بعد سے لے کے آج تک چھے سال ہو گئے ہیں اور چھے سال تین مہینے ہو گئے ہیں یہ ہائبریڈ نظام چل رہا ہے اس میں پہلے شاہد کا کان عباسی ہائبریڈ نظام کا حصہ تھے ہمم سچ ہے کہنا چاہیے عمران خان تھے ہائبریڈ نظام کا حصہ تھے کامپرمائز کیا شاہد کا کان عباسی نے بھی عمران خان نے بھی شہباز شریف ہائبریڈ نظام کا حصہ تھے انہوں نے اپنی اپنے وزیراعظم کی طاقت پہ ان تینوں نے کامپرمائز کیا اب تو ہائبریڈ بھی نہیں رہا اور عبدالحق کاکڑ تو ظاہر ہے انوارولہ کاکڑ تو ظاہر ہے تو یہ یہ چل رہا ہے اور اس میں کسی کو فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ جب ہم بریفنگ دینے گئے شاید کاکان عباسی صاحب وزیراعظم بنے اور انہوں نے پیمرہ کو بلایا بریفنگ کے لیے تو بریفنگ کے انڈ پہ مجھے انہوں نے ایک سوال پوچھا اور انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ آپ کو کام کرنے میں آپ کے پیمرہ کے بہتر کام کرنے میں یہ کام کرنے میں کیا چیز رکاوٹ ہے تو میں نے انہوں نے کہا ایک لفظ کہا میں نے کہا آئی ایس آئے اور اس کے بعد ان کے طرف سے چراغوں میں روشنی نہ رہی اس کے بعد ان کے طرف سے کوئی جواب نہیں آیا مجھے کوئی سپورٹ نے کہا ہم آپ کو کریں گے ایک لفظ نہیں بولے اس وقت کے وزیراعظم اور جس کا مجھے افسوس ہے کہ انہیں چاہیے تھا میں نے انہیں بار بار کہا میں نے کہا میری اس میری اس بات کو منٹ میں میں یہ افیشل میٹنگ تھی پی ایم آفیس میں ہو رہی تھی میں نے اور اس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا آپ اس کو منٹ میں لکھیں ریکارڈ کا حصہ بنائیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں لے جا کے یہ معاملہ اٹھائیں کہ ایک سرکار کا ادارہ ہے ریاست کا ادارہ ہے اس کو ریاست کا دوسرا ادارہ کام کیوں نہیں کرنے دے گا تو خیر وہ پھر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پھر اپنے علاقوں میں اپنی لوگوں کو جو انہوں نے خود دو تھی بھی چینل رکھائے اس کا سزا پھر بھکتی تو اور ویسے بھی پیم را کے اپلائیس کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی نا ڈی ایش اے میں اور نہ ہی کیونٹورم منڈ کےریاں میں جہاں پہ نم گو ایریاز بنیچ سے اور بار پر یہ معاملہ اٹھایا گیا آہ آئیس آئی کے ساتھ بھی آرمی چیف کے ساتھ بھی پراہمیسٹر کے ساتھ بھی میں نے خود اٹھائے لیکن اور آئی اس پی آر کے ساتھ بھی لیکن نہیں ہمیں جانے دیتے تھے اندر اتنا وہاں پہ کنٹرول تھا اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ آہ مجھے یاد ہے کہ شاید خاکان عباسی جب پرائمیسٹر تھے اور کشمیر آہ وہ مجھے اگزیک ڈریٹ نہیں یاد اس لی میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں اس دن کشمیر کے پہلے دورے پہ لائن آف کنٹرول پہ شاید خاکان عباسی کو لے کے کہتے کمر جاویز باجوار واپسی پہ واپسی یا شام کو رات کو اس رات کو مجھے آسف وفور جو ڈی جی آئی اس پی آر تھے ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آج سے یا کل سے آپ کے جو پیمرہ کے امپلائیز ہیں ان کو اجازت ہوگی کہ وہ کینٹونمنٹ کے ایریا میں آ سکتے ہیں یا دی اچے میں آ سکتے ہیں تو یہ تو حالات تھے اچھا وہ اجازت دے رہے تھے اجازت دے رہے تھے ہمارا الگ ملک ہے سیویلینز کا تو یہ حالات ہے اس میں پیمرہ اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا کہ میں نے اپنی جان مال اپنا کریئر سب کچھ قربان کر کے بھی قانون کی قانون کا نفاظ کرنے کی کوشش کی تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے معزیز بینچ کو یہ ریکارڈ درست کرنا چاہیے آہ ورنہ مجھے افسوس رہے گا کہ اتنا آہ اتنے لیول پہ سپریم کورٹ کے لیول پہ اگر فیکچول پوزیشن درست نہیں کی جاتی دوزار دسمبر دوزار سترہ تک الگ پوزیشن تھی ایکشن لیے گئے اس کے بعد پوزیشن الگ تھی اس پہ جو بھی انہوں نے کہنا ہے وہ اچھا اب سار صاحب ایک بات تو آپ کی باتوں سے آیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیکٹ سے شاید ان میں یقیناً فرق ہوگا اور بلکہ نامکمل ہوں گے مگر جو انہوں نے دیریکشنز دی ہیں وہ تو بڑی کیٹیگوریک ہیں اور میرے خیال میں ان ڈیریکشنز پہ ہی اگر صحیح مانوں میں عمل ہو چکا ہوتا پچھلے چار سال میں تو شاید نو میں بھی نہ ہوتا شاید بہت کچھ نہ ہوتا اور آج میڈیا کی صورتحال بھی ایسی نہ ہوتی تو آج اگر آپ میڈیا کو دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو پیمرہ کی صورتحال ہے یا میڈیا ٹیلیویجن چینلنز کی صورتحال ہے وہ اس دور سے مختلف ہے مختلف اس سنس میں تو نہیں ہے کہ جو میں نے آپ کو بات کی ہے پچھے سال تی مہینے سے ہائیبرین نظام چل رہا ہے اس ملک میں اور اس کے نتاج ہمارے سامنے ہیں تو میڈیا کے لیول پہ بھی وہی ہے لیکن تھوڑا فرق اس لیے ہے کہ اب ایک ایسے چیف جسٹس آئے ہیں جن پہ لوگوں کا اعتماد پچھلے چار چیف جسٹس سے زیادہ ہے اور میڈیا میں بھی پروبلمز ہیں لیکن اتنے پروبلمز میرا نہیں خیال ہیں جتنے کے پچھلے چھ سال رہے ہیں آپ بھی آپ بات کر رہے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں جی برکل میں جو بات کرنا چاہتا ہوں میں کر رہا ہوں کھل کے کر رہا ہوں unsensored کر رہا ہوں کچھ تھوڑا بہت sensor ہو رہا ہے ابھی بھی میں اپنی بات ہی کر رہا ہوں میں دوسرے کی بات نہیں کر رہا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون پر عمل کرنا چاہیے میری زبان بھی اس حد تک چلنی چاہیے جہاں تک جہاں وہ آئین اور قانون کی لائن کروس نہ کرے میں ہیٹ سپیچ نہ کروں میں انسائیٹمنٹ وائلنس نہ کروں جو پیمرہ کے قوانین ہے میں کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگاؤں جس کو میں ثابت نہ کرتا ہوں اور مجھے فیک نیوز نہیں دینی چاہیے مجھے جھوٹی خبریں نہیں پھلانی چاہیے یہ ساری چیزیں مجھے بھی خیار رکھنا چاہیے اگر میں غلطی کروں گا تو قانون کو چاہیے میرے خلابی ایکشن لے اور اگر کوئی اور کرتا ہے تو اس کے خلابی ایکشن ہونا چاہیے لیکن وہ جو ہے کہ ازادی اظہار رائے جو ہے کہ اگر میں سمجھتے ہو کہ یہ ہائیبریڈ نظام ہے تو میں کہوں اور اس پہ مجھے اٹھا لیا جائے یہ کیس ہو جائے تو یہ نہیں بہت شکریہ افسار عالم صرف یہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ اٹھائی ستمبر کو یہ کیس نظر ثانی کا فکس ہوا ہے چیپ جسٹس قاضی فائل ایسا کی سربائی میں تین اکنی بنچ اس کیس کی سماعت کرے گا اور آج ہی کی جو تازک خبر ہے کہ جو انٹیلیجنس بیورو نے جو نظر ثانی درخواستیں دائے کی تھی وہ انٹیلیجنس بیورو نے کہا ہے کہ وہ اپنی درخواست واپس لیتے ہیں یعنی کہ انٹیلیجنس بیورو کی حد تک ان کو اب فیضاباد دھرنا کیس کے اس فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے مگر دوسری طرف جو وزارت دفاع ہے یا آئی ایس آئی ہے اس کی طرف سے نظر ثانی درخواستیں ہیں اور اٹھائی ستمبر کو یہ سوال بھی ضرور اٹھے گا کہ اس فیصلے کو آئے چار سال ہو گئے ہیں تو ابھی تک اس فیصلے پہ عمل درامت کے لیے مطلقہ افریکین نے کیا کیا ہے اس سوال کے جواب جو ہے وہ میرے خیال میں اٹھائی ستمبر کو یہ میں معلوم ہوگا آپ کچھ کہنا جائے ہیں بس یہی ہے کہ اگر یہ اٹھائی ستمبر کو سنا جا رہا ہے تو اس میں جو میں نے بتایا کہ فیکشل پوزیشن جو ہے سمجھ دوزہ سترہ تک کی نائنٹی ٹو کے خلاف بھی ایکشن ہوا اور ہیٹ سپیچ اور انسائٹمنٹ وائلنس پہ جو کر رہے تھے اس پہ کام ہوا پیمرہ نے اس وقت تک کام کیا اس کے بعد اگر نہیں کیا وہ میری ذمہ داری ہے تو ریکارڈ کی درستی یہاں تک ہونے چاہیے چاہیے بہت شکریہ آپ سارا عالم اور ایم جو ٹی وی سے بھی اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ